پولٹن کا بقائد آغاز کرتے ہوں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد عثمان کا کمیشنر تائنات ہونا شہریوں کے لیے خوش قسمتی کا باعث زل انتظامیہ اور محکمہ صحت کی بڑی کامیابی لاہور چار سال بعد پولیو فری شہر بن گیا ہے شہر کے تمام پانچ ڈرینز اسٹیشنز کے پولیو انوائیمنٹل سیمپلز کے نتائج منفی آگئے ڈپٹی کمیشنر لاہور کی شہریوں کو مبارک بات پیش کی گئی کمیشنر لاہور کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد عثمان اور ڈی سی لاہور مدسی ریاض ملی کی کابیشی رنگ لیا آئیں گلچنے راوی ڈرین آؤٹ فال پمپ اسٹیشن ایف آؤٹ فال پمپ اسٹیشن جی اور آؤٹ فال پمپ اسٹیشن ایچ ملتان روٹ اسٹیشن کے انوائیمنٹل سیمپلز کا ریزرٹ منفی آگیا کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد عثمان کے دور میں دوزار سترہ کے بعد پہلی مرتبہ پانچوں پوائنٹس کے انوائیمنٹل سیمپلز منفی آئے ہیں چار سال بعد ڈرینز کے انوائیمنٹل سیمپلز منفی آئے کیپٹن ڈیٹائیٹ محمد عثمان کے دور میں پہلے بھی انوائیمنٹل سیمپلز منفی آئے جب وہ ڈی سی او لاہور تائنات تھے بطور کمیشنر بھی سیمپلز منفی آگئے ہیں لاہور کی تاریخ میں کئی سال بعد پولیو کے محلیاتی نمونیں نیگٹیف ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق ہے ان سی او سی اور لاہور کی ظل انتظامیہ نے پولیو مہم مؤخر کرنے کا کہا تھا کیپٹن ڈیٹائٹ اسمان نے بطور سیکیٹری پرائمری ہیلت تمام تر سفارشات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے پولیو مہم جاری رکھی ادھر ڈپٹی کمیشنر لاہور مدسر ریاض ملک نے ٹویٹر پیغام میں لاہوریو کو مبارک بات پیش کی پولیو کے کترے ضرور پلائیں گے اب کچھ دیگر خبریں پنجاب حکومت کی مزدوروں سے دو وقت کی روٹی بھی چھیننے کی تیاریاں پنجاب حکومت کا جان چھڑانے کے لیے مکمل لاکڈاؤن پر غور چیف سیکیٹری ایسو پیس پر عمل درامت کرا سکے اور نہ ہی کرونا کی روک تھام کے لیے حکمت عملی مرتب کر سکے لاہور نے کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ انیس فیصد کی حد پار کر چکی چیف سیکیٹری ایسو پیس پر عمل درامت کرا سکے نہ ہی کرونا کی روک تھام کے لیے حکمت عملی مرتب کر سکے اپنی جان چھڑانے کے لیے پنجاب حکومت نے اب مکمل لاکڈاؤن پر غور شروع کر دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ مکمل لاکڈاؤن کے لیے ان سی او سی کے جلاس سے منظوری لی جائے گی ادھر چند روز قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم لاکڈاؤن نہیں کر رہے ہم فیکٹیاں نہیں بند کر رہے ہم صرف پبندیاں لگا رہے ہیں کیونکہ لاکڈاؤن سے غریب آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے غریب آدمی کا مکمل لاکڈاؤن سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ساری دنیا کے اندر جب لاکڈاؤنز ہوا تو سب سے زیادہ متاثر غریب لوگ ہوئے اس ملکے ہم لاکڈاؤن نہیں کر رہے ہم اپنی فیکٹریاں نہیں بند کر رہے ہم صرف تھوڑی تھوڑی رسٹکشنز لگا رہے ہیں تاکہ یہ ویف تیزی سے نہ پھیلے تاجر برادنی نے بھی پنجاب حکومت کے مکمل لاکڈاؤن کی حوالے سے زیرے گور فیصلے کو مستد کر دیا تو برائی میربانی مخصوص علاقوں میں جہاں کرونا نے زیادہ ٹھیک کیا ہے جسی ارئیہ میں کرونا نے زیادہ تبائی ہو چاہی ہے اگر مکمل لاکڈاؤن کی طرف وفاقی اور صوبائی حکومتیں چلی گئیں تو اس میں بہت زیادہ ملک بدحالی کا شکار ہو جائے گا پنجاب حکومت کے سمارڈ لاکڈاؤن کے دو ہفتے بھی مکمل ہو گئے ہیں کل ان سی او سی کے اہم اجلاس میں برے فیصلے کیے جائیں گے پنجاب حکومت کا مکمل لاکڈاؤن لگانے کے فیصلے پر غورت و شہریوں نے کہا کہ مکمل لاکڈاؤن لگایا تو معاشی حالات اتنے برے ہیں کہ کرونا سے تو نہیں بھوک سے ہی مر جائیں گے پچھلے سالوں نے سمارڈ لاکڈاؤن کیا تھا اس طرف اسی انداز سے سمارڈ لاکڈاؤن کیا جائے کہ جن لاکوں میں اس کی ریشو زیادہ ہے جبکہ گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں انتیس افراد محلق وائرس کی ضد میں آ کر جان کی بازی ہار گئے ایک ہزار چار سو آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں انتیس افراد محلق وائرس کی ضد میں آ کر جان بھاک ہو گئے چودہ سو آٹھ افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی شہر میں کرونا وائرس سے انتیس ہلاکتوں میں سے چودہ میو ہسپتال، چھ جنہ ہسپتال، چارج رنل ہسپتال تین پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز ایک فرد ڈاکٹرز ہسپتال اور ایک نیشنل ہسپتال میں جان بھاک ہوا اس وقت ایک ہزار ایک سو چھاسی کرونا سے متاثرہ افراد سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں سات سو چھاسٹ سرکاری چار سو بیس نیجی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں دو سو چونتیس افراد کو وینٹی لیٹرز پر ٹی بھی سہولیات پر آہم کی جا رہی ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز بھی تیزی سے وائرس کی ضد میں آنے لگے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز میں کرونا کے پھیلاو کی شراب بارہ فیصد ہو گئے صوبے میں دوہزار سات سو اٹھتر ہیلتھ ورکرز کرونا وائرس کا شکار ہیں جبکہ مہکمہ ہیلتھ لاہور ائیپورٹ پر انصدادے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرمانے میں ناکام میں انہوں ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ کی سہولت ختم مسافروں کو ٹیسٹ کیے بغیر ہی شہر میں داخلی کی اجازت کرونا کیسز میں اضافے کا سبب بننے لگی افریقی کرونا کا جان لیوہ وائرس بھی اب لاہور آ گیا ہے ائرپورٹ حکام کی نا اہلی کا خمیازہ عام آدمی بگتنے لگا ذرائع کے مطابق کرونا ٹیسٹ کی سہولت سرکاری کرنٹینہ کے خاتمے کی وجہ سے کی گئی ہے جبکہ محکمہ سہت کی کارکردگی مسافروں سے ہیلتھ ڈیکلیریشن فارم فل کروانے کی حد تک ہی محدود ہے برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے برائے نام ہی پی سی آر ٹیسٹ کروانے کا عمل جاری ہے ائرپورٹ پر محکمہ ہیلتھ کی ناکس حکمت عملی شہر میں کرونا کیسز میں اضافے کا سبب بن رہی ہے بیرو نے ملک سے آنے والے مشتبہ افراد کو بھی گھروں میں بھیجوایا جانے لگا کرونا کی تیسری لہر کی شدت کے باوجود ایوییشن کی جانت سے لندن کو کٹیگری سی سے نکال کر بی میں شامل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق کٹیگری بی میں شامل ہونے پر لندن سے آنے والے مسافروں کو مزید نرمی دی گئی ہے کرونا کی تیسری لہر کو آئے ہوئے دو ماہ ہو گئے لیکن نہ تو بین الاقوامی فلائٹس کا کچھ کیا گیا اور نہ ہی ائرپورٹس پر ٹیسٹنگ کے کوئی انتظامات کیے گئے اسی نا اہلی کی وجہ سے افریقی کرونا کا جان لیوہ وائرس بھی لاہور پہنچ گیا ہے کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر میڈیکل تعلیم ادارے بھی بند کرنے کا فیصلہ محکمہ سپیشلائزٹ ہیلتھ نے تمام میڈیکل تعلیم ادارے 12-16 اپریل تک بند کرنے کے حکامات جاری کر دیئے ہیں ناوٹفیکیشن کے مطابق تعلیم اداروں میں فیکیلٹی، کلینیکل اور دیگر سٹاف ڈیوٹیوں پر موجود ہوگا ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکز اپنی ڈیوٹیوں پر معمول ہوں گے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے امتحانات مقررہ تاریخ پر ہوں گے ناوٹفیکیشن کے مطابق تمام میڈیکل تعلیم اداروں میں کھیل، ثقافتی اور دیگر تقریبات پر اگلے اقامات تک مکمل پابندی ہوگی سی ایو رحیم اسٹور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا اختر محمود کا انتقال اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا اظہار افسوس سینئر رہنما نون لی خواجہ ساد رفیق اور اہم شخصیات کی تازیت کے لیے مرہوم کی رہائش کا علامہ اقبال ٹاؤن آمد کا سلسلہ خواجہ ساد رفیق کا کہنا تھا کہ رانا اختر محمود اجزو انکسار کا پیکر نفیس شخصیت اور غریبوں کی مدد کرنے والے انسان تھے ادھر مرہوم کی نماز جنازہ آج بعد از نماز زہر ڈیڑھ بجے سائنس کالج وحدت روڈ کی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی سی ای او رحیم سٹور اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا اختر محمود ہفتے کے روز کرونا وائرس کے باعث اتفاق ہسپٹل میں انتقال کر گئے اتوار کے دن ان کی رہائش کا علامہ اقبال ٹاؤن میں اظہار افسوس اور تازیت کے لیے آنے والوں کا تانتہ بندھا رہا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ ساد رفیق بھی رانا اختر محمود کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے پہنچے ساد رفیق کا کہنا تھا کہ رانا اختر مرہوم ہمیشہ خدمت خلق میں مصروف رہتے خصوصا غریبوں کی خاموشی سے مدد کرتے دعا گو ہیں کہ رانا اختر محمود کو جنت الفردوس میں آلہ مقام میں لے میں دہائیوں سے رانا اختر صاحب کو جانتا ہوں یا ان کی شہرت جو ہے وہ ایک سیاسی آدمی سے زیادہ ایک سماجی رہنما کے طور پر تھی اور علامہ اقبال ٹاؤن کے ابتدائی باسیوں میں سے وہ تھے اور میں نے کبھی کسی کو ان کے رویے کی شکایت کرتے نہیں دیکھا بڑے مرنجانے مرنج انسان تھے اور ہر وقت لوگوں کے غموں میں خوشیوں میں شریک ہوتے تھے عوامی آدمی تھے اور بڑے ویل اسٹیبلش بزنسمن تھے اور وہ ہر وقت لوگوں کی خموشی سے مدد کرتے تھے تو یہ کرونا ایک ایسا مہنک وبا ہے اور ایک ایسا حملہ ہوا انسانیت پر کہ کوئی گھر شاید ایسا بچاؤ جہاں اس کے مہنک اثرات نہیں پہنچے اللہ کریم رانا صاحب کے درجات کو بلند فرمایا اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھا فرمایا رانا اختر محمود کے قریبی ساتھیوں مہر راشد و دیگر کا کہنا تھا کہ رانا اختر محمود ہمیشہ فلاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ سب سے انسان ہم سے چھنگ لیا ہے بس ہم لوگ بس دعائی کرتے رہ گئے ہیں اور دعائی کر رہے ہیں بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفی فرمائے اس کے ذریعے بچوں کو جو بچے کتابے نہیں لے سکتے تھے کابیے نہیں لے سکتے تھے یا جو کھیلنا چاہتے تھے وہ سمان ہم فری پروائیڈ کرتے تھے اور بڑی انہوں نے خدمت کی ہے مسلم لگنون کے رہنما سی ای او رہیم سٹور رانا اختر مرہوم ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والے نفیس انسان تھے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسملی حمزہ شہباز نے بھی ان کی وفات پر اظہار افسوس کیا ہے مرہوم کی نماز جنازہ پیر کے دن نماز زہر کے بعد سائنس کالج واحدت روڈ کی گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی کیمرمن علی نمان کے ساتھ عمر اسلم سیٹیو فوریڈو گرمی کے باوجود گیس کی بندش بھی جاری ہے چوہٹا مفتی باکر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا گیا نارے بازی بھی کی گئی چوہٹا مفتی باکر دھوبی گلی اور ملحقہ آبادی میں گرمی قیامت کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہیں رکھ سکا شہری پریشانی میں مقتلہ ہیں اہل علاقہ نے گیس کی لوڈ شیڈنگ سے تنگا کر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کی فراہمی معتل ہونے سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے تین ماہ ہو گئے ہیں مگر گیس کی فراہمی معمول پر نہیں آسکے بینک میں کو مسلسل درخواستے دے رہے ہیں مگر شنوائی نہیں ہو رہی ٹاؤنشپ کے مکینوں کا صفائی کے ناکس انتظامات پر لاہور ویس منجمنٹ کمپنی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کہتے ہیں ٹاؤنشپ میں سینٹری اسٹاف کی کمی ہے ٹاؤنشپ کے مکینوں نے پلے کارٹس اور بینرز اٹھا کر صفائی کے ناکس انتظامات پر الڈیو ایم سی کے خلاف نعرے بازی کی اہلِ علاقہ نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی ماہ سے سراپہ احتجاج ہے لیکن الڈیو ایم سی کے متعلقہ افسران صفائی کے انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے معاملے کا نوٹس نہیں لے رہے لاہور ویس منجمنٹ کمپنی کے تمام اثران بلندوں بانک دعویدوں کر رہے ہیں لوگوں تفل تسلیہ دی جاری ہیں لیکن موقع میں افسوس سفائی کے نظام تہائی ناکس ہے علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ ٹاؤنشپ میں سینیٹری ورکرز کی تعداد میں فل فور اضافہ کیا جائے تاجرہ نمہ سرفراز خان نے کہا کہ ٹاؤنشپ یو سی دو سو بتیس میں سکول کے سامنے کورے کرکر کے ڈھیر لگ چکے ہیں ٹاؤنشپ کے بزاروں اور گلیوں میں صفائی کے نظام کو مستقل بنیادوں پر بہتر بنانے کے لیے سینیٹری ورکرز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے برے کام برا انجام پرائیوٹ گاڑی پر گرین نمبر پلیٹ اور نیلی بتی لگانے کا شوق مہنگا پڑ گیا ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا گیا ستو قطلہ میں پی آئی روڈ پر پر پرائیوٹ گاڑی میں نیلی بتی اور گرین نمبر پلیٹ لگا کر گھومنے والے کار سوار کو ٹرافک وارڈنز نے دھر لیا ڈاکٹر اسمائل ڈپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ننکانہ صاحب تائینات ہے ٹرافک پولیس نے گاڑی قبضے میں لے کر ستو قطلہ پولیس کے حوالے کر دی پولیس کا کہنا ہے کہ نیلی بتی اور فیک نمبر پلیٹ لگانے پر ڈاکٹر اسمائل کے خلاف مقدمہ درش کر کے گرفتار کر لیا گیا مزید قانونی کاروائی کی جا رہی ہے آئی جی پنجاب کی نئی پالسی لاہور پولیس کے لیے دردے سر ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن تھانوں کے لیے اماندار ایسیچوز اور انچارج انویسٹیگیشن تلاش ہی نہیں ہو سکے لاہور کے چھے تھانے ایسیچوز اور اٹھارہ تھانے انویسٹیگیشن سے تاحال محروم ہیں تھانہ نشتر کالونی، موڈل ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، جنوبی چھابنی، کلا گوجر سنگ گزشتہ سات روز سے نئے ایسیچوز کے منتظر ہیں ربکہ مغلپورہ، نوہ کورٹ، تحتہ دروار، سیول لائن، رائیون، گلشنے راوی، بھارٹی گیٹ، سمناباد، ہڈے آرہ، گولبرگ، گڑی شاہو سمیت اٹھارہ تھانے انچارج انویسٹیگیشن کی تائیوناتی کے چار روز سے منتظر ہیں سی سی پیو نئی پولیسی بارے مزید رہنمائی کے لیے آئی جی پنجاب کو مراسلہ بھیجوا چکے ہیں آئی جی پنجاب نے کریمنل ریکارڈ پر افسران کو فوری ہٹانے اور اماندار ایسیچوز لگانے کا حکم دیا تھا لاہور پولیس کو آئی جی کی پولیسی کے مطابق افسران تلاش کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے